حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ملک الموت ان کے سامنے آگئی سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں ملک الموت نے جواب دیا کہ میں انسانوں سے ان کی زندگی کے آخری پل چھیننے آیا ہوں اور سلیمان علیہ السلام نے کہا تمہارا کام تو بہت ضروری ہے لیکن آپ کا آنا مجھے ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دن اپنی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر ملک الموت نے کہا آپ تو پیغمبر ہو مرو گے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور بولے آپ نے جو کہا وہ سچ ہے لیکن ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ پیغمبر ہو یا پھر انسان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موت ہر انسان کا حق ہے اور ہمیں اپنی زندگی نیک عمل اور عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم موت کے وقت تیار رہ سکیں اللہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی ہدایت دے آمین